دوستو آج کل ایڈی بہت سے نیتاؤں کے گھر پر چھاپے مار رہی ہے جس میں بڑی بڑی رقم ان کے ہاتھ لگ رہی ہے لیکن اتنی بڑی رقم کیسے ایک نیتا کے پاس آ جاتی ہے اور یہ تو وہ ہے جو پکڑی جاتی ہے باقی نہ جانے کتنی ہی رقم ایسی بھی ہوتی ہوگی جو دیشتے باہر چلی جاتی ہے وہ بھی بنا کانونی پرکریہ کے آج ہم اسی کو آپ کو بتانے والے ہیں کہ کوئی نیتا یا بزنس مین غیر قانونی طریقے سے اتنی بڑی رقم کو ادھر سے ادھر کیسے کر دیتے ہیں اس غیر قانونی طریقے کا نام ہے حوالہ آپ اسے بہت سے لوگوں نے یہ نام ضرور سنا ہوگا جب بھی آتنگوات کی فنڈنگ کا نام آتا ہے یا دیش سے ودیش پیسہ بھیجنے کا یا ودیش سے دیش میں پیسہ منگانے کا نام آتا ہے تو حوالہ ضرور ٹرین کرتا ہے اور شاید آپ کی دماغ میں یہ سوال آیا ہوگا کہ یہ حوالہ ہے کیا اور کام کیسے کرتا ہے کون لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور سب سے ضروری سوال کہ آخر بھارت میں یہ کاروبار کتنا بڑا ہے یعنی اس کا بازار کتنے کرونوں کا ہے چلیے سمجھتے ہیں حوالہ کاروبار کو جاننے کے لیے حوالہ شفت کا مطلب جاننا ضروری ہے عام بولچال کی بھاشا میں حوالہ دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی ادھارن دینا یعنی ریفرینس دینا یا ذکر کرنا ادھارن کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مل لو اور میرا حوالہ دے دینا آپ کا کام ہو جائے گا کالے پیسے کی اس دنیا میں روپے کو دنیا کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر غیر قانونی روپ سے ٹرانسفر کرنا وہ بھی بنا پیسے کو ہلائے کا نامی حوالہ ہے اور اس میں سب سے اہم بومی کا ایجنٹ یا بچولیے یا جسے مدیست کہہ سکتے ہیں اس کی ہوتی ہے کیونکہ یہ بچولیے شاید ہی کبھی کسی لیندین کا ریکارڈ چھوڑتے ہیں تو یہ وہ ہیں جو حوالہ کے ذریعے روپیا یہاں سے نکال کر وہاں پہنچ رہا ہے اور اسی کا پتہ لگانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور یہی بچولیے خود کو سنبھاوت مانی لانڈرنگ نشیلے پدارتوں کی تذکری یعنی ڈرگ ٹرافیکنگ اور چرم پنتی سنگٹنوں کو پیسوں کی فنڈنگ کے لیے بھی بھاڑے پر دیتے ہیں اس کی پرکار حوالہ کا کاروبار بھی کیا جاتا ہے جس میں بتائے گئے یا حوالہ دیئے گئے انسان کو پیسے دینے یا اس سے پیسہ لینا شامل ہوتا ہے حوالے کے اس ویابار میں تین لوگ ہی شامل ہوتے ہیں نمبر ون مکتان لینے اور دینے والوں کے بیچ کڑی کا کام ایجنٹ کرتا ہے حوالہ لیندین میں پیسے انادکرت روپ سے ایک دیش سے دوسرے دیش میں ودیشی مدرہ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے یعنی حوالہ کا مطلب ایجنٹوں کے ماندیم سے دھن کا ایک دیش سے دوسرے دیش میں ٹرانسفر کیا جانا ہے اس پرکار سے یہ پیسے کا لیندین ایک غیر قانونی طریقہ ہے جسے ہنڈی بھی کہا چاہتا ہے حوالہ کا پورا کام اس نیٹورک کے بھروسے اور کوالیٹی پر آدھارت ہوتا ہے حوالہ کا کام مکھی طور پر دکشن ایشیا مدھپور ایوہ موتری افریقہ میں پھیلا ہوا ہے حوالہ لیندین کیسے ہوتا ہے اسے ایک ادھاران کی ماندیم سے سمجھا جا سکتا ہے بھارت میں ایک راجنیتک پارٹی کے نیتام مسٹر ایکس نے بہت بڑی ماندرہ میں کالا دھن کمائیا ہے اور اب وہ اس کالے دھن کو بھارت میں نہیں رکھنا چاہتے اس لئے انہوں نے اس دھن کو سویزر لینڈ میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب وہ کسی طرح ایک ایجنٹ کا جھگار کرتے ہیں جو کی سویزر لینڈ میں ان کا بینک اکاؤنٹ کھلوا دیتا ہے اور وہاں پر رہنے والے مسٹر وائی دوارہ کمائیا ہوا سو کروڑ کا کالا دھن سویزر لینڈ کی مدرہ اس حوالہ کاروبار میں شامل دونوں لوگوں نے اپنے اپنے کالے دھن کو سفید کر لیا ہے اب ایک طریقے سے ایکس اور وائی دونوں کے پیسے دیشتے باہر گئے بنا ہی دیشتے باہر بھی چلے گئے ہے نا کمال اب جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا وہ طریقہ کالے دھن کو سفید کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ بھی کئی طریقوں سے حوالہ کاروبار ہوتا ہے جیسے کئی بار یہ لوگ یہاں دیش کے اندر پیسہ لے لیتے ہیں اور باہر گوڑ لے لیتے ہیں یعنی ان کے ہر روز نئے طریقے سامنے آتے رہتے ہیں اس ویعہ پار میں سویس فرینک اور بھارت کے روپیوں کے بیچ کی بینوے در کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے حوالہ کاروبار کرنے والے لوگ دو دیشوں کے بیچ کی بینوے دروں میں ہونے والے اتار چڑھاؤ کا بھی مکھے روپ سے ایکسپرٹ ٹریڈ میں شامل کمپنیاں بڑے بڑے کاروباری اور راج نیتک دلوں کے نیتہ شامل ہوتے ہیں جو بڑے ویعہ پاری جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے کالا دھن ہی کمار رہے ہیں ہمارے دیش کے بہت سارے لوگ باہر رہتے ہیں حوالہ کا کاروبار کرنے والے ان کا استعمال حوالہ کاروبار کرنے میں کرتے ہیں پہلے امریکہ میں رہنے والے بھارتی امریکی دو کھاتے رکھتے تھے لیکن اب امریکہ میں اس کی جانچ ہوتی ہے تو ان کے کھاتوں کی ساری جانکاری سامنے آ جاتی ہے بھارت میں حوالہ کاروبار کا آکار اب یہ سوال بہت ہی پیچیدہ اور ضروری ہے گرہ منترالے کے آنکڑوں کے مطابق بھارت میں ہر سال حوالہ کاروبار کا آکار 20 سے 25 ارب ڈالار یعنی بھارتی روپیوں میں قریب 2 لاکھ کروڑ روپے کا ہے بھارت میں سب سے ادھک حوالہ کا کاروبار کیرل میں ہے جو کی کھاڑی کے دیشوں سے بہت بڑی ماترہ میں ویدیش سے روپیہ پرابط کرتا ہے ایک انوان کی مطابق کیرل میں ہر سال 23000 کروڑ کا حوالہ کا روپیہ آتا ہے اس کے بعد دوسرا نمبر ڈلی کا آتا ہے کانون اس پر کیا کہتا ہے حوالہ کاروبار کرنے والا ویقتی کالے دھن کو وید بنانا یعنی منی لانٹرنگ ویدیشی مدرہ وینم ادنیم فی آر اے اور انی ٹیکس کانونوں کے اُلنگن کا دوشی مانا جاتا ہے اس لئے حوالہ کو عوید روپ سے کمائی گئی رقم کو عوید روپ سے پرابط کرنا کہا جا سکتا ہے فیرہ کانون کے مطابق صرف ادھکرت ویاباری کے مادیم سے ہی دیش میں یا دیش کے باہر سے مدرہ پرابط کی جا سکتی ہے فیرہ کے نیموں کا اُلنگن کرنے پر جرمانے کی راشی حوالہ کاروبار کی راشی کی پانچ کنا تک اور سات ورش کی سزا بھی ہو سکتی ہے کل جمع بات یہ ہے کہ اب بھارت میں کالا دھن ایک وکرال سمسیہ بن چکی ہے لیکن بھارت سرکار اس کے خاتمے کے لیے کرت سنکل نظر آتی ہے اسی دشہ میں سرکار نے حالی میں پانچ سو اور دو ہزار روپے کے نوٹس چلائے تھے تاکہ جن لوگوں کے پاس پرانے نوٹوں کے روپ میں کالا دھن رکھا ہے وہ سماپت ہو جائے لیکن اس کے باوجود بھی اس نئے نوٹ کی کھیب بھی کئی جگہ سے برامت ہوئی ہے تو اب اس کا ریزلٹ کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ حوالہ کے اس کالے کاروبار کو روکنے کے لیے سرکار کو کیا کرنا چاہیے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں